اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ مصر کی عورتوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا اثر اور کس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کو کٹا اور ان کو ذرا بھر بھی درد محسوس نہیں ہوئی یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آجائے اور اگر دوزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی لائکن پر بھی دلیک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھونے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے جب ان عورتوں کے تانے اور برا بلا کہنے کو سنا کہ وہ ایک غلام سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو ملامت اور اس کی مضمت اور شکیت کر رہی ہیں حالانکہ ذلیکہ اپنے تیئے مظہور تھی اس لئے اس نے چاہا کہ وہ اپنی مظہوری ان پر ظاہر کر دے کہ یہ غلام عام غلام نہیں جیسے انہوں نے سمجھ رکھا ہے اور عام غلاموں کی طرح گھروں میں کام کرنے والوں جیسا نہیں ہے تو اس نے ان کو بلاو بیجا ان کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا ان کے لئے ان کے شیان شان ایک شانداز دعوت کا احتمام کیا اور چھوڑی سے کاٹ کھانے والے پھل بھی دسترخوان پر رکھوا دیئے اور ہر ایک عورت کو چھوڑی دے دی اور دوسری طرف اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح گناہ سمار کر تیار کر رکھا تھا اور بہترین لباس ان کو پہنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے پوری برپور جوانی کے عالم میں تھے ایسی حالت میں اس نے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے آنے کا حکم دیا جب وہ باہر آئے تو چاند سے زیادہ حسین چہرہ تھا اور جب ان پر ان عورتوں کی نظر پڑی تو ان کو ایک بہت شاندار مرد پایا اور ان کی حیبت ان عورتوں کے دلوں پر بیٹ گئے ان کا خیال تھا کہ اولاد آدم میں ایسا خوبصورت جوان ہو ہی نہیں سکتا وہ اس کے حسن و جمال کی نورانیت سے حیران رہ گئے اور ان کو اپنا ہوش نہ رہا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں چھوڑیوں سے کاٹ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پتا چلا کہ آپ کو نصد حسن دیا گیا ہے امام اسحیلی اور دیگر آئمہ کرام کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حسن کا نصد دیا گیا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائے اور ان میں اپنی روپ ہوں کی آدم علیہ السلام بشری حسن کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ان کے قدر کے مطابق ان کے قدر ہوں گے تو یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے عرسن کا نصد دیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک ان دونوں سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جیسے کہ ہوا علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں گزری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا جو کوئی عورت کسی کام کے آپ کے پاس آتی تو وہ اپنا چہرہ ڈھام لیتے تھے اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عام طور پر اپنے آپ کو چھپانے کے لئے برکہ پہنا کرتے تھے تاکہ عام لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں یہی وجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے جن کو زلیخہ نے دعوت پر بلا رکھا تھا تو ان عورتوں نے بھی زلیخہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مزور قرار دیا تھا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں چھریوں سے کارڈ بیٹھی اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیلان اور سرگدان رہ گئی عبدالعیخہ نے بھی ان سے کہہ دیا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی افت و پاک دامنی کی تاریف کی اور کہنے لگی میں نے ہی اس کو بہکایا پسل آیا تھا لیکن یہ بچ گیا ہے اور اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا میں اس کو کہہ رہی ہوں اور حکم دے رہی ہوں تو ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا اور زلیل و خوار ہوگا اور وہ دوسری عورتیں جوز علیہ السلام کی دعوت پر آئیں تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کرنے لگی کہ وہ اپنی مالکہ کا کہنا مان لیں اور اس کی عطا تو فرما برداری کر رہے لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا اور برائی سے الگ رہے کیونکہ آپ انبیاء علیہ السلام کی پوچھے تھے دوستہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کرنا نہ بولے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی